سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب جنٹلمن خیر وافیہ سے ہوں کہ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کا جو ISSB کا کار لیٹر ہے آپ کو رسیب نہیں ہوتا یا لیٹ رسیب ہوتا ہے تو آپ جو ہے اپنی جو آن لائن ISSB کی ڈیٹر وہ آن لائن چیک کر سکتے ہیں اور اسی جو آپ کا کار لیٹر آن لائن شو ہوگا اس کا ہی پرنٹ آؤٹ نکال کے آپ ISSB دینے جا سکتے ہیں اور یہ ISSB کی ہدایات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا کار لیٹر آپ کو رسیب لیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو آپ ہماری افیشل ویب سائٹ سے اپنا جو ہے کار لیٹر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کار لیٹر وہ اپنے ساتھ لے کے آپ ISSB کے جو ٹیسٹ دینے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے آن لائن جو ہے اپنی ISSB کی ڈیٹر وہ کیسے چیک کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے گوگل پہ آ جانا اور یہاں پہ اپنے سرچ کرنا ہے ISSB ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو سرچ کرنا ہے اور یہ جو پہلی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے ISB Welcome to Inter-Service Selection Board اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس ویب سائٹ کو ہم نے اوپن کرنا ہے اور یہ ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے اور یہاں پہ یہ لکھا آ رہا ہے کہ کالز فار ون فیفٹی پی ایمی لانگ کورس اینڈ ٹیکنیکل کیاڈٹ کورس تھرٹی فور آر بینگ اپ لوڈڈڈ مطلب جو پی ایمی لانگ کورس ون فیفٹی ہے اور جو ٹیکنیکل کورس تھرٹی فور ہے ان کے جو آئی ایسی بی کی کال لیٹر ہیں وہ ہم نے اپ لوڈ کر دیئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے کیسے چیک کرنے ابھی پہلا جو سٹیٹس شو ہو رہا ہے کالز سٹیٹس ادھر آپ اپنا کال لیٹر اپنا چیک آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ریزالٹ سٹیٹس جب آپ آئیس پی دے کر آتے ہیں تو ادھر آپ اپنا ریزالٹ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو تمام بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنا کال لیٹر چیک کرنا ہے اور کیسے اپنا اپنا ریزالٹ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو کال سٹیٹس پہ میں کلک کرتا ہوں آپشن پہ تو یہ اپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے انٹریور سی این آئی سی نمبر یہاں پہ اپنا اپنا آئی ڈی کا نمبر پوٹ کرنا ہے اور سمیٹ کر دینا ہے اور آپ کا جو کار لیٹر ہے آپ کی آئی ایس پی کی ڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اس لیٹر کو یا اس کا سکنین شوٹ لے کے اس کو پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اگر آپ کو کار لیٹر نہیں ریسیو ہوتا یا لیٹر ریسیو ہوتا ہے تو آپ اس کا لیٹر کو جو آپ کا ریپورٹنگ ڈیٹ ہوگی اس کا پرنٹ نکلوا کہ آپ اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں وہ آپ کو الاؤ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آسا ہے ابھی آپ نے ریزلٹ کیسے چیک کرنا ہے تو پیچھے لکھا ہوا تھا ریزلٹ سٹیٹس اسی پہ آپ نے کلک کرنا تھا اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ لکھا ہوا انٹریور سی این آئی سی نمبر ادھر آپ نے اپنا آئی ڈی کرنا نمبر پوٹ کرنا ہے ادھر اور یہاں پہ آپ نے پوٹ کرنا ہے اپنا یہاں پہ آپ نے پوٹ کرنا ہے اپنا انٹریور بیج اور چیس نمبر وہاں پہ آپ جاتے ہیں جب آئی سی بھی دینے تو آپ کو ایک چیس نمبر الارڈ کرتے ہیں لائک ہے اس کے تھرٹی تھری تھرٹی فور ففٹی تھری اس طرح سے آپ کو ایک چیس نمبر الارڈ کرتے ہیں اور ایک آپ کا بیج نمبر بھی ہوتا ہے بیج نمبر لائک ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ پی وی سی فیفٹی ٹیری مطلب جو ہے بیج نمبر ہوتا ہے پی وی سی اور آگے آپ کا چیس نمبر ہوتا ہے وہ ٹوٹل جو ملا کے وہ آپ کا بیج نمبر ہو جاتا ہے اور چیس نمبر جس آپ کا ورڈ ہنسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لائک ہے کہ فیفٹی ٹیری ٹونٹی ون بھی ہو سکتا ہے ٹو بھی ہو سکتا ہے تو وہ آپ نے نیچے ادھر پوٹ کرنا ہے اپنا اوپر اپنے آئی ڈی کر نمبر پوٹ کرنا ہے نیچے اپنا بیج نمبر یا چیس نمبر پوٹ کرنا ہے اور سامیٹ کر دینا ہے اور آپ کا جو ریزارٹ سٹیٹس ہوگا رکمینڈڈ یا نوٹ رکمینڈڈ ہو آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی تو اس کے علاوہ بھی کچھ انفارمیشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پہ جو ہے اگر آپ نے آپ کی ڈیٹ آ چکی ہے اور آپ کسی وجہ سے آئی ایسی بھی دینے نہیں جا سکتے تو اس کے لیے ایک انہوں نے اپنا ایک اپلیکیشن شو کروائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو کیسے فل کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں ڈوپلیکیٹ کال لیٹر ری کال لیٹر جو ری کال لیٹر ہے نا یہ آپ کا اصل میں اگر آئی ایسی بھی آپ کا کال لیٹر آ چکا ہے آپ کے اگزیم ہیں یا آپ کے گھر میں آپ کی والدہ والدہ صاحب کی طبیعت خراب ہے یا کچھ کریٹیکل کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو اور آپ آئی ایسی بھی دینے نہیں جا سکتے تو آپ ادھر سے اسی ویب سائٹ سے اس لیٹر کو ڈاؤنلوڈ کریں ٹھیک ہے اور اس کو فل اپ کریں اور آئی ایسی بھی کوارٹ جو ہے اس کا پوسٹ جو اڈریس ہے وہ آپ کو مل جائے گا آپ گوگل سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو آپ اس کو فل اپ کر کے آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں دکھاتا ہوں کہ کال لیٹر یہ آپ کا کیسے آپ نے اس کو فل اپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کال لیٹر آپ کے سامنے آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا اوپر اڈریس بھی لکھا ہوا ہے جی ایس او ٹو سیلیکشن آئیس بھی کوارٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہے ری کال فار آئیس بھی ٹیسٹ آئیس بھی کال لیٹر نمبر آپ کا جو آئیس بھی کال لیٹر نمبر اوپر لکھا ہوتا ہے ایک کورنر پہ تو وہ آپ نے لکھنا ہے نیکسٹ آپ نے لکھنا ہے ریسیوڈ آن جس دن آپ کو کال لیٹر ریسیوڈ ہوا وہ ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے نیچے آپ نے آ جانا ہے it is stated that i am a candidate for آئیس بھی ٹیسٹ and my detail are as ٹھیک ہے اپنے cnic نمبر اپنا ڈی کارڈ نمبر دینا اپنا name دینا اپنا father name دینا اپنا course پلائیڈ مطلب آپ کا پی ایم میں پی ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی ایم نمبر ہوتا ہے وہ لکھنا ہے اور selection center name برثی center اپنا لکھنا لاہور ہے ملتان ہے فیصلہ آباد ہے جو بھی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے next آپ نے لکھنا ہے i was called to isb یہاں پہ آپ نے وہ ڈیٹ لکھنی ہے جس ڈیٹ کو آپ کو بلائی گیا ہے مطلب اپنے next آپ نے from 13 to 13 to 16 اگست یہ آپ نے لکھنا ہے ایم unable to report on due date because of following reason ادھر آپ نے اپنی ایم ایم لکھنی ہے اور ادھر آپ نے لکھنا ہے پلیز call me after آپ ان کو بتا دیں کہ ایک ماہ کے بعد سر مجھے بلال لیں یا next course میں آپ بلال لیں تو اگر آپ کی reason authentic ہوئی نہ تو آپ کو بلال لیں گے اور reason جو آپ نے لکھنی ہے اس کا document بھی اپنے application کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اگر آپ کے exam ہے تو آپ والدہ والدہ یا بیمار ہیں hospital میں ایڈمیٹ ہے تو ان کی medical report اٹیچ کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ سارا کچھ آپ نے اٹیچ کرنا ہے اس کے ساتھ پھر آپ نے complete address لکھنا ہے نیچے آپ موبائل number دینا email دینا ہے اور ساتھ جو ایویڈنس ہے آپ کا اپنے ID card کی photocopy attach کر دی اور یہ تمام دو 3 اٹریس ہے آپ نے اس اٹریس پہ اس کو tcs کر دینا یا by post بی دینا ویسے tcs کروانے تو بہتر ایک دو دن میں پہنچ جاتا ہے اور آپ کی جو date ہے اس پہ جلدی کریں گے اور آپ جو next date ہوگی اس پہ بھی جلدی آ جائے گی ٹھیک ہے تو میں تو مجھے جارت اللہ حافظ